اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ کمر زمانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمر نیوز ہم سب کی دنیا امریکہ کے ایک سینیٹر نے چین پر الزام آئید کیا ہے کہ وہ مغربی ممالک کی ان کوششوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے جن کا مقصد کرونا وائرس کی موثر ویکسین تیار کرنا ہے ناظرین اس بیان نے امریکہ اور چین کے درمیان کرونا وائرس کے معاملے پر جاری لفظی جنگ کو ایک مرتبہ پھر بھڑکا دیا ہے سینیٹر رکھ سے کارٹ کا کہنا تھا کہ ہماری انٹیلیجنس سے مصول ہونے والے شواہد اس امر کی تاہید کرتے ہیں تاہم انہوں نے ان شواہد کے حوالے سے مزید کچھ نہیں بتایا دوسری جانب چین نے اپنے وائرس سے متعلق اقدامات کے دفاع کے لیے ایک دستاویزی جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے چار جنوری کو امریکہ کو کرونا کے حوالے سے بریف کرنا شروع کر دیا تھا اتوار کو کرونا کے باعث ہونے والی حلاکتوں کی تعداد چار لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے چانس ہابکنز یونیورسٹی کی جانب سے جاری کرتا آداد و شومار ظاہر کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرونا کے مصدقہ متاثرین کی تعداد اب لگ بگ ستر لاکھ ہو چکی ہے امریکہ کی ریاست فولیڈا سے منتخب ہونے والے ریپبلکین سینیٹر رکھ سکارڈ نے چین پر نئے الزامات پی بی سی کے انڈریو مار شو میں بات کرتے ہوئے آئیت کیے ہیں ریک مارٹ دیگر کئی سینیٹ کمپنیوں کے علاوہ آرمڈ سرویس اینڈ ہوم لینڈ سیکیورٹی کمپنی کے رکن بھی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ویکسین کی تیاری میں جلدی کرنا ہوگی بدقسمتی سے ہمارے پاس چند ایسے شواہد ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ گیمنیسٹ چین ہماری ویکسین تیار کرنے کی کوششوں کو تہو بالا کرنے اور انہیں آشتہ کرنے کی کوشش میں مگن ہے ناظرین انہوں نے کہا کہ چین یہ نہیں چاہتا کہ ہم امریکہ یا انگلینڈ یا یورپ ان سے ویکسین کی تیاری میں بازی لے جائیں چین نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ امریکہ اور دنیا بھر کی جمہوری حکومتوں کی ہر معاملے میں مخالفت کرے گا سینیٹر سکارڈ کو صدر ٹرمپ کا بہت بڑا حامی سمجھا جاتا ہے جب انہوں نے یہ الزامات آئید کیے تو ان سے سوال پوچھا گیا کیا اس کے شوائد ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اس حوالے سے ہمارے پاس شوائد انٹیلیجنس کیمیونٹی اور مسلح افواج سے آئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن پر میں ابھی بات نہیں کر سکتا مجھے اطلاعات فراہم کی گئی ہیں انہوں نے یہ الزام آئید کیا کہ اگر انگلینڈ یا امریکہ پہلے ویکسین تیار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اسے پوری دنیا کے ساتھ شیئر کریں گے مگر امریکہ چین نے پہلے ویکسین بنا لی تو وہ ایسا نہیں کرے گا ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ اس معاملے کا آخر پسے منظر کیا ہے ناظرین ٹرمپ انتظامیہ اس وبا کے ابتداہی سے چین پر الزامات آئید کرتا آیا ہے اور یہ الزامات زیادہ تر چین کی جانب سے وبا کو مؤثر انداز میں کنٹرول نہ کرنے کے حوالے سے ہیں صدر ٹرمپ عموماً اس وائرس کو چائنا وائرس کا نام دیتے ہیں وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس وائرس کی ابتداہ چین کے شہر غوہان میں ایک لیبارٹری سے ہوئی تھی امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے پاس بڑی تعداد میں ایسے شواہد ہیں کہ اس وائرس کی ابتداہ چینی لیبارٹری میں ہوئی تاہم چین ہمیشہ ان الزامات کی ترسید کرتا آ رہا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر ٹرمپ کا دوسرا جگڑا عالمی ادارہ صحت کے ساتھ بھی ہے وہ اس عالمی ادارے سے حلیت کی اختیار کرنے کا اعلان کر چکے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ او چین کا دم چھلا ہے ٹرمپ نے چینی احتداروں پر اس وائرس کو ابتداہ میں دنیا سے چھپانے کا الزام آئید کیا تھا اور کہا تھا کہ چین اس بیماری کو پھیلنے سے روک سکتا تھا روان ہفتے انہوں نے چین سے سولہ جون سے مسافروں کی پروازوں پر پابندی لگانے کی دھمکی دی تھی جس کے بعد بیجنگ نے کہا تھا کہ وہ بین الاقوامی ہوائی سفر پر پابندیوں میں نرمی کرے گا پھر اس تمام معاملے میں امریکہ چین تجارتی تنازہ بھی پس منظر میں موجود ہے یہ تنازہ اس وقت گمپیر صورت اختیار کر گیا تھا جب دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سامانے تجارت سینکڑوں اور بوڑالر مالیت کے محصولات آئید کیے ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ اس بارے میں چین کا کیا کہنا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ چین نے ابھی تک سینیٹر سکارٹ کے الزامات کا جواب نہیں دیا ہے تاہم چین کی جانب سے جاری کرتا ایک تازہ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ چین نے امریکہ کو اس وائرس کے بارے میں چار جنوری سے آگاہ کرنا شروع کیا تھا چین کا کہنا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب یہ وپا دنیا کے زیادہ تر ممالک کے لیے انجان تھی اس دستاویز میں ایک ٹیلی فونک بریفنگ کا تذکرہ ہے جو چین کے سینیٹر فارڈ ڈیزز کنٹرول نے امریکہ میں وپاوں سے نمٹ دارے کو چار جنوری کو دی تھی ناظرین عالمی ادارہ صحت نے بھی چین کے اقدامات کی تاریخ کی ہے اور کہا کہ چین نے وپا کے پھیلاو کو آہستہ کرنے میں دنیا کی مدد کی خاص طور پر اس وقت جب چین نے جلد ہی وائرس کے جینیٹک کورٹ کی تفصیلات شیئر کی چین کی وزارت خارجہ بار ہارڈ رمپ انتظامیاں پر یہ الزام آئید کرتی رہی ہے کہ وہ بہران سے نمٹنے کے لیے اپنے مسائل سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوششوں میں مصروف ہے جبکہ چینی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئیڈ نائنٹی امریکہ کا آغاز امریکہ میں ہوا تھا تاہم انہوں نے کوئی شوائد پیش نہیں کیے ناظرین جانتے ہیں کہ ویکسین کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے دنیا بھر کے درجنوں گروپ کرونا کی ممکنہ ویکسینز کی تحقیق کر رہے ہیں جن میں کچھ کلینیکل ٹرائلز کے مرحلے میں بھی داخل ہو چکے ہیں انسانی آدمائش کا پہلا ڈیٹا مصبت آ چکا ہے جس میں کرونا مریض کے جسموں میں وائرس سے لڑنے والے انٹی بارڈیز پیدا کرتے ہیں تاہم فی الحال کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ ویکسین تر حقیقت کتنی مؤثر ہوں گی کسی نئے وائرس کے ویکسین کی تیاری میں عموماً برسوں ترکار ہوتے ہیں تاہم تیبی ماہرین کا خیال ہے کہ کرونا ویکسین سن 2021 کے واسط تک تیار ہو جائے گی مگر اس کی بھی کوئی گارانٹی نہیں ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ کمر زمان کو اور جڑے رئیے کمر نیوز کے ساتھ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ